ویڈیو کا ٹیٹل ہی ہے ریل منی فرام ریل سٹیٹ کہ ریل سٹیٹ میں ریل منی کیسے ملتا ہے دوہزار سات میں یہ جو ریٹ پچاسی ہرپے بگا کا ریٹ تھا تو اس کا ریٹ ڈھائی لاکھ رپے بگا کا ریٹ ہو گیا تھا تو سوہ چھے لاکھ رپے اکڑمے جمین ملی تھی جو ہر انگل سے کمرشیل تھی بڑی روڈ دو سا فٹکی روڈ کے اوپر لگتے ہیں اٹھانہ تک اس جمین کا ریٹ ساٹھ لاکھ رپے سے لے کے ایک کروڑ رپے بگا تک ہو گیا دوستو یقین نہیں کرو گے بتیس لاکھ والی جمین ایک کروڑ ساٹھ لاکھ رپے میں تین مہند میں ہاں دوستو راجبان سنگھ محالی پروپٹی گروکل چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کی ویڈیو بہت سپیشل ہے ریل سٹیٹ سے امیر کیسے بنا جا سکتا ہے وہ میں نے چار اگزمپل آج آپ کے سامنے لکھیں ہیں ویڈیو کا ٹیٹل ہی ہے ریل منی فرام ریل سٹیٹ کہ ریل سٹیٹ میں ریل منی کیسے ملتا ہے سب سے پہلے میں نے لکھا ہے بارہ راجستان میں بارہ راجستان میں ایک این ایچ سیونٹی سکس روڈ نکل رہی تھی تو دو جار پانچ میں روڈ ایکوئیزیشن کی پرکریہ شروع ہوئی تو جب پرکریہ شروع ہوئی تو وہاں پر سڑک کے آس پاس ریٹ جو جمین کا ریٹ تھا وہ پچاس ایئر پی بگر اور پچاس ایئر پی کے حساب سے جمین ایکوئیر ہوئی جمین ایکوئیر ہونے کے بعد روڈ بننی شروع ہوئی مٹی ڈلنی شروع ہوئی مٹی کے بعد تھوڑا گٹکہ وغیرہ ڈلا پھر تھوڑا ڈامر بھی ڈلنا شروع ہوا جس کو یہاں پر تارکول یا لکھ بولتے ہیں وہ ڈلنی شروع ہوئی تو میں دو ہزار سات میں گیا وہاں پر دو ہزار سات میں یہ جو ریٹ پچاس ایر پی بگر کا ریٹ تھا تو اس کا ریٹ ڈھائی لاکھ روڈ پی بگر کا ریٹ ہو گیا تھا ڈھائی لاکھ روڈ پی بگر کا مطلب وہاں جو بگر ہے انیس سو چھتی گج کا ہے انیس سو چھتی سکیریہ مطلب ایک اکڑ میں ڈھائی بگر کا جمین آئے گی یدی ہم اکڑ کے حساب سے کریں ڈھائی لاکھ روڈ پی بگر کا ریٹ ہے تو سو چھے لاکھ روڈ پی اکڑ کا ریٹ ہو گیا سٹنڈڈ اکڑ کا تو سو چھے لاکھ روڈ پی اکڑ میں جمین ملے تھی جو ہر انگل سے کمرشیل تھی بڑی روڈ دو سا فٹ کی روڈ کے اوپر لگتے لگتے اور جو آس باس کی جمین تھی اور بھی سستی تھی تو یہ میں دو ہزار آٹھ کی بات کر رہا ہوں تو دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک اٹھارہ تک اٹھارہ کی بات کروں میں اٹھارہ تک وہاں رہا ہوں اٹھارہ تک کام کرتے رہیں اٹھارہ تک اس جمین کا ریٹ ساٹھ لاکھ روڈ پی سے لے کے ایک کروڑ پی بگا تک ہو گیا تو دھائی لاکھ روڈ پی والی یا تین لاکھ روڈ پی بگا بڑی بھی لگا لو جمین جیتی تین لاکھ روڈ پی بگا میں ملی ہو تو ساٹھ لاکھ منیموم ریٹ لگا لو تو بھی بیس گناہ ریٹ بڑھ گیا دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک دس سال میں تو اتنی بڑی گروہ تھا اور کیا 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 لینے والے نے کیا کیا لینے والے نے تو ایک بھر جسٹی کروا گی کروا لی اور اس میں فصل بھوڑنی شروع کر دی تو فصل بھوڑ کے فصل بھی کھا رہا ہے اور بیس گناہ اپریشیشن بھی لے رہا ہے مل سکتا کوئی ایسا کام جو بیٹھے بڑھائے آپ کو پیسہ دے یہاں پر روبرٹی کی بات مانے پیسہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے ایک بار آپ نے وہاں پیسہ لگا دیا اور پیسے لے پھر آپ کا جو سٹیٹس ہے یہاں سے اٹھا گئے یہاں تک لے گی جوائے سب سے اوپر نکال دی تو بیٹھے بڑھائے لوگ امیر ہوئے نمبر دو پر تریپڑی خرڑ یا تریپڑی خرڑ میں جمین تھی یہ تقریباً آج سے سات آٹھ سال پہلے دو ہزار پندرہ کے اس پاس یہ جمین مل رہی تھی وہاں پر اس کی پارٹی تھی جو لاؤس انجلس میں ریڈی تھی ایم ایرکا میں تو یہ بیٹھنا چاہتا تھا بہت سستے ریٹ میں تیس بتیس لاکھ روی بکا میں ایکڑ میں جمین بیٹھ رہا تھا تو تیس بتی لاکھ روی ایکڑ میں جمین لینے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے میں اپنے رشتہ دار کو بھی دخائی وہ بھی منع کر گیا اور کسی کو دخائی وہ بھی منع کر گیا تو ہوا کیا یہاں پر جو ماسٹر پلان تھا اس میں اس جمین کے آس پاس ایک بڑی روڈ نکلنی تھی ایسے بڑی روڈ نکلنی تھی ایسے جو آج کل بننی شروع ہو گئی ہے جو ائرپورٹ سے لے کے قرالی تک جائے گی وہ روڈ اس کے پاس سے نکل رہی ہے یہ خسرا نمبر تھا اس کا تین بٹا چھبی تین بٹا چھبی اور جو روڈ ہے اور دوستو یقین نہیں کرو گئے بتیس لاکھ والی جمین ایک کروڑ ساٹھ لاکھ رپے میں تین مہنے میں اور آج کا ریٹ تو میرا خلق تین کروڑ بیکر بھی ہو سکتا ہے اس کا یہ میں دوہزار پندرہ سولہ کی بات کر رہا ہوں تو دوہزار پندرہ سولہ میں یہ ریٹ اتنا ریٹ بڑھا اس کا تین چار مہنے میں جب سے ملک پہلے جمین پڑی تھی جب سے پتا لگا کہ روڈ آ رہی ہے روڈ نکلنے والی ہے روڈ نکلنے بعد جو بتیس لاکھ والی جمین تھی شدی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ سے جمپ کر کے شاید آج تین کروڑ بیس لاکھ بھی ریٹ ہو سکتا ہے اس کا تو یہ سمجھو یہ دس گناہ ریٹ بڑھ گیا اس کا آج دوہزار تیئی ہے اور دوہزار تیئی ہے میں پندرہ کی بات کریں دوہزار آٹھ سال میں آٹھ سال میں کتنا اس کا ریٹ بڑھ گیا اگلا بات میں یہ لکھنا چوڑا بیار راج برا یہ میں نے اپنی کتاب پروپٹی کاروبار سے خوشالی میں بھی دیا میں نے کسی بندے نے پانی کھڑا تھا اس جمین میں بہت بہت گندی جمین تھی گیری جمین تھی بٹھے کی جمین تھی مطلب مٹی اٹھائی ہوئی تھی پانی کھڑا تھا گنڈی بٹی ہرہ 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 گھاس کھڑا تھا تو وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ایک بندے نے حمد کر کے اس کو لے لیا کیوں کہ جمین کی لوکیشن بہت پیاری تھی اس جمین کی لوکیشن بہت پیاری تھی جمین کی لوکیشن یہ مینہ روڈ بھی لگا اور پیچھے روڈ بھی لگ جھے تو یہ ایسی اس طریقے کی روڈ تھی یہ روڈ تھی اس کی تو اس بندے نے جس نے لیا چار سو روپے گج میں لے کے اور اس میں پھر یہ روڈ ستر فٹ روڈ بیچ میں دے کے یہ ستر فٹ روڈ دے کے یہ اس طریقے سے پلوٹ کر دیے اور چار سو روپے والی جمین مٹی ڈالنے کے بعد ڈیویلپ کرنے کے بعد فیس بھرنے کے بعد صدہ نوہ جار پے گج میں بچی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس جمین سے کتنا پیسہ اس کو بچا ہو اور یہ نہیں کہ اس کو سالوں لوگے ہوں گے بیچے نہیں بہت جلد یہ جو ڈیل ہے یہ بک گئی اور اس بندے کو بیٹھے بٹھائی کچھ دنوں میں ہی مالا مال کر دیا کروڑوں پتی بنا دی یہ بات بھی کافی پرانی ہے تب تو مطلب کروڑوں کی بہت ویلی ہوتی تھی تب اس بندے کو کروڑوں پتی اس میں سے بچا تھا اگلی بات میں نے لکھی سلور سیٹی جیر کور یہاں میرا ایک دوستہ سوشیل گوئل پنچکولا میں کام کرتا ہے آج گل بھی وہ میرے پاس آیا کہ بھائی آپ کو میں جمین لے کے دوں سلور سیٹی میں تو ہمیں زیادہ سمجھ نہیں تھی سلور سیٹی کی جیر کور کی تو وہ پانچ وہ پچاس لاکھ رہے میں جمین لے کے دے رہا تھا تو ہم نے کہا نہیں آپ ہمیں نہیں ہم نے نہیں لے دی کیونکہ جب نکھرے کرنے ہوتے تو نکھرے کرتے میں نے نہیں لے دی میں نے اس کو منع کر دیا تو یہ پچاس لاکھ والی جمین میرے بھائی یہ آج میرا خیال ہے کم سے کم اس کا یدی کمرشل والی جمین ہے یہ بیس کروڑ پہ اکڑ کی جمین ہے آج چلو بیس نہ سہی پندرہ کروڑ لگا لو دس کروڑ لگا لو یدی ہم پچاس لاکھ کو دس کروڑ پہ تک لے کے جائے تو بھی بیس گناہ سے زیادہ اس میں بڑھوتری آگی بیس گناہ سے زیادہ اس میں اپریشیٹ ہو گیا ریٹ تو آپ سمجھ سکتے ہو تو پاور آف ریئیل سیٹ کیا ہے ریئیل سیٹ کی پاور کیا ہے ریئیل سیٹ میں آپ کو کیا مل سکتا ہے کیا ملتا ہے لوگوں کو لوگوں کی پشتوں کو پشت تر جاتی ہے میں بار بار کہتا ہوں یہ ریئیل سیٹ ہے ایک ڈل ہی آپ کو کروڑ پتی بنا دیتی ہے کروڑوں سے بھی اوپر لے کے چلیے کرنا کیا ہے دھیان سے سٹڈی کرنی ہے سی سی ایم کا فارمولا لگو کرنی ہے جو میں سی سی ایم کا فارمولا پڑھاتا ہوں آم بار بار میری ٹریننگوں میں سی سی ایم کا فارمولا رہتا ہے کلکولیشن کمپیریزن آفریٹ اور منپلیشن یا منیجمنٹ تو یہ چیزوں کا آپ نے دھیان رکھتے ہیں پروپٹی کی رائٹ مرلو سیلیکشن آف رائٹ پروپٹی جیدی آپ کر سکتے ہو اور سی سی ایم کا فارمولا آپ صحیح طریقے سے اس میں لگو کر سکتے ہو تو آپ کو فیل کرنے بڑا بندہ دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا آج کے لیے اتنے ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا شیئر کرنا اس کے اوپر چرچہ کرنا جندگی چینج کرنے والی ویڈیو ہے اور آپ کا سوال ہو کمنٹ بوکس میں چینل سبسکرائب کر کے ہی جانا گھنٹی بڑا بٹن جو وہ بھی دباکی جانا تاکہ اس طریقے کی ویڈیو جو جس میں کروڑوں روپے کا پوٹینچل ہے جس میں کروڑوں روپے کا پوٹینچل ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نہ نکل جائے بہت جلد نیٹ اوپی کے ساتھ آپ کے سامنے مل رہا ہوں تینکیو بری مچ آپ اپنے دھیانک کے سیکھتے جائیں پڑھتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں تینکیو